اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں وانگ ڈانگ کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنی سیکنڈ مارشل سول کو سمن کر دیا تھا اپنی سیکنڈ مارشل سول کو سمن کرنے کے بعد وانگ ڈانگ کافی تیجی سے شینگ وان کی طرف جانے لگتا ہے وانگ ڈانگ کو اتنے زیادہ غصے میں خود کی طرف آتا دیکھ شینگ وان کافی زیادہ ہی ڈر جاتا ہے اس کے بعد وانگ ڈانگ اپنے ہوتین ہیمر سے کافی زیادہ پاورفول اٹیک شینگ وان پر کر دیتی ہے جیسے ہی وانگ ڈانگ کا اٹیک شینگ وان کو جا لگتا ہے شینگ وان اڑھ کے بیٹل آرینہ سے باہر چلا جاتا ہے تو دوسری طرف وانگ ڈانگ کے اتنے زیادہ پاورفول اٹیک کی وجہ سے آدھا بیٹل آرینہ دشٹرائی ہو جاتا ہے شینگ وان کو ہرانے کے بعد وانگ ڈانگ اپنی سیکنڈ مرشل سل کو واپس بلا لیتی ہے اور پھر ریفری کی طرف دیکھ کر ریفری سے کہتی ہے ہم جیت گئے ہیں وانگ ڈانگ کے بات سن کر ریفری شینگ وان کی طرف دیکھتی ہے جو کہ اس وقت بیٹل آرینہ کے سٹیت سے باہر ہو گیا تھا شینگ وان کو بیٹل آرینہ کے سٹیت سے باہر دیکھ کر ریفری آناؤنس کرتی ہے اس بیٹل کی وجہتا ہے شریک اکیڈمی شریک اکیڈمی کو اس بیٹل کے اندر جتا دیکھ سبھی آڈینس شریک اکیڈمی کے نارے لگانے لگتی ہے پھر ہمیں وانگ ڈانگ کو دکھایا جاتا ہے جو کی اتنے زیادہ انٹینس بیٹل کی وجہ سے پوری طرح سے ایکزوشٹ ہو چکی تھی اپنی سول پاور کے ایکزوشن کی وجہ سے جیسے ہی وانگ ڈانگ چکر آ کر بیٹل آرینہ کے سٹیج پر گرنے والی تھی ٹیچر جوئی پیچھے سے آ کر وانگ ڈانگ کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد وہاں پر تورنٹ میڈیکل سٹاپ آ کر بائی بائی اور وانگ ڈانگ کو بیٹل آرینہ کے سٹیج سے باہر لے جانے لگتے ہیں وانگ ڈانگ اور بائی بائی کو بیٹل آرینہ کے سٹیج سے باہر لے جاتا دیکھ ٹیچر جوئی بیٹل آرینہ میں موجود سبھی سے کہتی ہے میرا نام ٹیچر جوئی ہے اور میں شریک اکیڈمی کی ٹیچر ہوں اس ٹورنمنٹ کے اندر آپ سبھی نے ہمارے جس شریک اکیڈمی کی ٹیم کو بیٹل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اصل میں ہماری شریک اکیڈمی کے ریزو ٹیم ہے جب ہم اس ٹورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے شریک اکیڈمی سے یہاں تک آ رہے تھے تب راستے میں ہماری اوریجنل ٹیم کے ساتھ کافی بڑا حصہ ہوا جس کے کارن ہمیں اس ٹورنمنٹ کے اندر ہماری ریزو ٹیم کو بھیجنا پڑا ہمارے ریزو ٹیم کے میمبرز کی ایج کافی زیادہ ہی کم ہے جس کی وجہ سے ان کی کلٹیویشن لیول اس ٹورنمنٹ میں موجود باقی سبھی ٹیم سے کافی زیادہ ہی کم ہے میں ہمارے شریک اکیڈمی کے ریزو ٹیم پر کافی زیادہ ہی پراؤڈ محسوس کرتی ہوں کیونکہ ان سبھی کی کلٹیویشن کافی زیادہ ہی لو ہونے کے باوجود ان سبھی نے ان سے ہائیر کلٹیویشن والے سول ماسٹرز کو ہرا کر ہمارے شریک اکیڈمی کی گلوری کو بچائے رکھا ٹیچر زوئی کے بات سن کر بیٹل آرینہ میں موجود سبھی لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن کرنے لگتے ہیں اور یہ تو صرف شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم تھی اگر شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم اتنی زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے تو شریک اکیڈمی کی اوریجنل ٹیم کی پاور لیول کتنی زیادہ ہی ہائی ہوگی ٹیچر زوئی کے بات سن کر بیٹل آرینہ میں موجود سبھی لوگ ہی سمجھ جاتے ہیں شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم کی کلٹیویشن لیول اور ان کی ایج کم ہونے کے باوجود بھی وہ سبھی ہی اپنی حمد اور اپنی شٹریندھ کا استعمال کر کے شریک اکیڈمی کو اس ٹرنمیٹ کے اندر اتنے زیادہ آگے تک لے کر آئے ہیں شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم کی بہت دوری دیکھ کر بیٹل آرینہ میں موجود سبھی آڈینسی شریک اکیڈمی کے لیے کلیپنگ کرنے لگتی ہے اور شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم کے لیے چیرز کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں یوہو کے روم کسن دکھایا جاتا ہے جہاں پر یوہو اپنی بے ہوشی کے حالت سے دیرے دیرے کر کے ریکوور ہو رہا تھا یوہو کا اپنی آنکھوں کو کھلتا دیکھ وانگ ڈانگ کافی تیجی سے یوہو کے پاتھ جا کر یوہو سے کہتی ہے یوہو کیا تم ٹھیک تو ہونا وانگ ڈانگ کے بعد سن کر یوہو وانگ ڈانگ سے کہتا ہے وانگ ڈانگ کیا ہم اس بیٹل کو جیت گئے اس کے جواب میں وانگ ڈانگ کہتا ہے اس بیٹل کو ہم میری وجہ سے جیت گئے ہیں پھر وانگ ڈانگ یوہو کو بیٹل میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتانے لگتا ہے اس کے بعد یوہاو این وانگ ڈانگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سٹار لاو ہوتل سے باہر آتے ہیں جہاں پر وانگ ڈانگ یوہاو سے کہتا ہے یوہاو کیا تمہیں شوق نہیں لگا اے سن کر کی میرے پاس سیکنڈ مارشل سول ہے وانگ ڈانگ کے بعد سن کر یوہاو کہتا ہے مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تمہارے پاس سیکنڈ مارشل سول ہے کیونکہ ہم دونوں کی فیوجن ایبیلیٹی کا سکسیس ریٹ ہنڈریٹ پرسنڈ ہے اس کی وجہ سے مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تمہارے پاس ایک اور مارشل سول ہے پھر یوہاو وانگ ڈانگ سے کہتا ہے وانگ ڈانگ آخر تمہارا ہاؤتیان کلین کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیونکہ میں نے ٹیچر جوئی سے سنا تھا جو بھی ہاؤتیان کلین کے میمبرز ہوتے ہیں ان کا لاشٹ نیم تانگ ہوتا ہے یوہاو کے اے بات سن کر وانگ ڈانگ کہتا ہے اے بات ایک سیگریٹ ہے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا اس کے بعد یوہاو کو ان کے سراؤنڈنگ میں کسی سٹرانگ پرسن کی پریجنس میں حسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوہاو ترنت وانگ ڈانگ کو کیئر فل رہنے کا سگنل دیتا ہے اس کے بعد یوہاو وانگ ڈانگ کے سراؤنڈنگ کافی بڑا بلیک کلر کا بیریئر ایپیئر ہو جاتا ہے جیسے ہی یوہاو وانگ ڈانگ کے سراؤنڈنگ بیریئر ایپیئر ہوتا ہے وہاں پر یلڈر چینگ آ جاتے ہیں یلڈر چینگ کو دیکھ کر یوہاو ان سے کہتا ہے آخر آپ کون ہے اور آپ کا ہم دونوں کو اس طرح سے ٹرپ کرنے کا ریزن کیا ہے یوہاو کے اے بات سن کر یلڈر چینگ کہتے ہیں میرا نام چینگین ہے اور میں زنگلاؤ ایمپائر کا پروٹیکٹر ہوں میں نے تمہاری زنتین ایکڈمی کے خلاف بیٹل دیکھی ہے جہاں پر تم نے تمہاری ریال پاور کا استعمال کیا تھا زنتین ایکڈمی کے خلاف تمہاری پاورز دیکھ کر میں سمجھ گیا ہوں تم انسان نہیں بلکی سول بیشٹ ہو تم کوئی معمولی سول بیشٹ نہیں ہو بلکی تم ٹین گریٹ سیویج بیشٹ میں سے ایک ہو میں جاننا چاہتا ہوں تم ہیون فارم لے کر اس ایمپائر کے اندر کیو آئے ہو اپنی یہ بات ختم کر کے یلڈر چینگ اپنی سپیچول پاور کی پریشر کو اور بھی زیادہ انکریز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یوہاو این وانگ ڈانگ کو کافی زیادہ ہی تکلیف ہونے لگتی ہے یوہاو کو مصبت میں دیکھ کر تین مینگ آئی سیمپرس کہتا ہے آئی سیمپرس تم جلدی سے یوہاو کی باڈی پر کنٹرل کرو اور اپنی پاور کے ہلپ سے یوہاو کو اس یلڈر سے بچاؤ تین مینگ کے بات سن کر آئی سیمپرس جیسے ہی یوہاو کی باڈی پر کنٹرل کرنے جاہی رہی تھی تب ہی ایلائی کسی آئی سیمپرس سے کہتے ہیں تم یوہاو کی باڈی پر کنٹرل مت کرو اگر تم نے یوہاو کی باڈی پر کنٹرل لے لیا تو اس سے ہماری پروبلیمز اور بھی زیادہ بڑے گی ایلائی کے اسے کے بات مان کر آئی سیم پرس یوہو کے باڑی پر کنٹرل کرنے کا پلین ڈراب کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں یوہو کو دکھایا جاتا ہے جو یلڈر چینگ سے کہتا ہے یلڈر مجھے نہیں پتا آخر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یوہو کے بات سن کر یلڈر چینگ کہتے ہیں مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تم سیدھی طرح سے اپنی ریال آئیڈنٹیٹی کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤگے پر میرے پاس کافی سارے راستے ہیں تمہاری ریال آئیڈنٹیٹی جاننے کے یلڈر چینگ کے بات سن کر یوہو کہتا ہے میں نے بیٹل کے اندر اپنی سیکنڈ مارچل سول کا استعمال کیا تھا میرے پاس الٹیمیٹ آئیس کی پاور ہے آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہے یوہو کے بات سن کر چینگ گین کہتا ہے بیٹل کے ٹائم پر جب تم نے اپنی پاورز کا استعمال کیا تھا تب میں نے تمہارے باڈی سے سول بیشٹ کا اورہ فیل کیا تھا اس کانٹیننٹ کے اندر صرف دو ہی سول بیشٹ ہے جن کا اورہ ایٹ نہ زیادہ پاورفل ہے اور ساتھ میں ان کے پاس الٹیمیٹ آئیس کی پاور ہے ان دونوں میں سے ایک سول بیشٹ سنوگل ہے جس کی رینک تھرڑ ہے ٹاپ ٹین کریٹ سیویج بیشٹ کے اندر اور دوسری ہے آئیڈ زیڈ سکورپین ایمپرس جس کی رینک سیون ہے یلڈر چینگ کے بات سن کر وانگ ڈانگ کیتی ہے یلڈر آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے یوہاو ایک انسان ہے وانگ ڈانگ کے بات سن کر یلڈر چینگ اپنی سول پاور سے وانگ ڈانگ پر آٹیک کر دیتے ہے جس کی وجہ سے وانگ ڈانگ کے موہ سے کافی زیادہ ہی بلڈ آنے لگتا ہے اس کے بعد یلڈر چینگ یوہاو کے پاس جاتے ہیں اور ان کی سول پاور کو یوہاو کے بارڈ کے اندر ٹرانسپور کرنے لگتے ہیں اپنے سول پاور کو یوہاو کے بارڈ کے اندر ٹرانسپور کرنے کے بعد یلڈر چینگ سمجھ جاتے ہیں یوہاو کوئی سول بیشت نہیں بلکہ ایک انسان ہے یوہاو کی ریال آئیڈنٹی جاننے کے بعد یلڈر چینگ کہتے ہیں تم تو ایک انسان ہو اس کے جواب میں یوہاو کہتا ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں ایک انسان ہوں یوہو کے اصلیت جاننے کے بعد یلڈر چینگ اپنی سول پاور کے پریشر کو ریمو کر دیتے ہیں اور پھر یوہو این وانگڈانگ سے کہتے ہیں تم دونوں اس میٹر کے بارے میں اب بھول جاؤ اپنی اے بات ختم کر کے یلڈر چینگ وہاں سے جانے لگتے ہیں یلڈر چینگ کو وہاں سے جاتا دیکھ وانگڈانگ یوہو سے کہتی ہے اگر یہاں پر یلڈر جوان لاو ہوتے تو ہم دونوں کو اس طرح سے بولی نہیں ہونا پڑتا اس کے بعد ہمیں یلڈر چینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کی فوریسٹ میں سے کہی پر جا رہے تھے پر تبھی اچانک یلڈر چینگ پر کوئی لالو پاپ کی ہڈی سے حملہ کر دیتا ہے جیسے ہی وہ ہڈی یلڈر چینگ کو جا لگتی ہے یلڈر چینگ گسے میں کہتے ہیں آخری ہاں پر کون ہے جیسے ہی یلڈر چینگ اپنی اے بات ختم کرتے ہیں وہ ترنت اپنی سول پاور کے استعمال سے سراؤنڈنگ اے ریا کو سکین کرنے لگتے ہیں سراؤنڈنگ اے ریا کو سکین کرنے کے باوجود بھی یلڈر چینگ کو کسی کی بھی پریجنس میں حسوس نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور لالو پاپ کے ہڈی کافی زور سے آ کر یلڈر چینگ کو جا لگتی ہے اس کے بعد ہمیں اس اننون پرسن کے آوات سنائی دیتی ہے جو یلڈر چینگ سے کہتا ہے تم تو ایک ٹائٹل داولو ہونا تم ایک ٹائٹل داولو ہونے کے باوجود بھی ان دونوں ماسوم بچوں کو بولی کر رہے تھے اس اننون پرسن کے اے بات سن کر یلڈر چینگ سمجھ جاتے ہیں اے اننون پرسن اصل میں شریک اکڑمی کا کوئی یلڈر ہے جب یلڈر چینگ سمجھ جاتے ہیں اے اننون پرسن شریک اکڑمی کا یلڈر ہے وہ ترنت گریٹ کر کے اس اننون پرسن سے کہتے ہیں میں نے ان دونوں پر جان بجھ کر آٹیک نہیں کیا تھا مجھے لگا ان میں سے ایک سول بیسٹ کا ہیومن ریکارنیشن ہے یلڈر چینگ کے اے بات سن کر یلڈر جوان لاؤ کافی ساری ہڈیوں سے یلڈر چینگ پر آٹیک کر دیتے ہیں اور پھر یلڈر چینگ سے کہتے ہیں تم مجھے فل بنانے کی کوشش مت کرو مجھے سب پتا ہے آخر تم وہاں پر کیوں گئے تھے یلڈر جوان لاؤ کے اے بات سن کر یلڈر چینگ کافی زیادہ ہی گصے میں اپنی سول رنگز اور مارشل سول کو سمن کر دیتے ہیں اپنی مارشل سول کو سمن کرنے کے بعد یلڈر چینگ فورسٹ کے سبی ٹریز کو کاٹنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ یلڈر جوان لاؤ کا پتا لگا پائے جیسے ہی یلڈر چینگ کو یلڈر جوان لاؤ دکھائے دیتے ہیں وہ کافی زیادہ پاورفول آٹیک یلڈر جوان لاؤ کی طرف شوٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی یلڈر چینگ کا آٹیک یلڈر جوان لاؤ کے پاس آتا ہے وہ اپنے آپ ہی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اپنے اس آٹیک کو ڈسٹرائے ہوتا دیکھ یلڈر چینگ کافی زیادہ ہی شوق ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف یلڈر جوان لاؤ اپنے ہاتھ میں پریزنٹ مدیرہ کو پینے لگتے ہیں اور پھر واتر گن سے یلڈر چینگ پر آٹیک کر دیتے ہیں جیسے ہی یلڈر جوان لاؤ کا یہ آٹیک چینگ یان کو جا لگتا ہے چینگ یان کافی تیجی سے گراؤنڈ پر آ کر گر جاتا ہے اس کے بعد یلڈر چینگ اپنی نائن سول ایبلیٹی کو پرفرم کرنے لگتے ہیں پر تب ہی یلڈر جوان لاؤ اپنی بولو زبن کے اس ری آٹیک سے یلڈر چینگ کے پیر پر آٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یلڈر چینگ کو کافی زیادہ ہی درد ہونے لگتا ہے پھر یلڈر جوان لاؤ اپنے سول پاور کی پریشر سے یلڈر چینگ پر آٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یلڈر چینگ کو ان کی جگہ سے کھڑے ہونے میں کافی زیادہ ہی دکت ہو رہی تھی یلڈر چینگ کو اپنے سول پاور کی پریشر میں ٹرپ کرنے کے بعد یلڈر جوان لاؤ یلڈر چینگ پر کافی سارے لات اور گوسوں کی بارش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یلڈر چینگ کے حالت کافی زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یلڈر جوان لاؤ یلڈر چینگ کے باڈی پر ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یلڈر چینگ کے حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے یلڈر جوان لاؤ کی اتنی پاورز دیکھ کر یلڈر چینگ یلڈر جوان لاؤ سے معافی مانگنے لگتے ہیں پر یلڈر جوان لاؤ یلڈر چینگ کے موں کے اندر لولیپاپ کا پیس گسا دیتے ہیں اور پھر یلڈر چینگ سے کہتے ہیں اگر تم زندہ رہی نہ چاہتے ہو تو جاؤ جا کر یوہاو این وانگ ڈانگ سے معافی مانگو یلڈر جوان لاؤ کے بعد سن کر یلڈر چینگ اس کے لئے مان جاتے ہیں ٹیچر جوان لاؤ کے بعد مان کر یلڈر چینگ سٹار لاؤ امپیریل ہوتل کے اندر جا کر یوہاو این وانگ ڈانگ سے معافی مانگ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں یوہاو این وانگ ڈانگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شاو شاو کو دیکھنے کے لیے شاو شاو کیوں روم کی طرف جانے لگتے ہیں شاو شاو کیوں روم کے پاس جا کر یوہو این وانگڈانگ شاو شاو کیوں روم کے دور سے شاو شاو کیوں روم کے اندر جھاکنے لگتے ہیں جہاں پر ان دونوں کو سائتو اینڈ شاو شاو دکھائے دیتے ہیں جہاں پر سائتو اپنے ہاتھوں سے شاو شاو کو کھانا کھلا رہا تھا شاو شاو این سائتو کو اس طرح سے ایک ساتھ دیکھ کر یوہاو این وانگ ڈانگ کافی زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے موں سے ہسنے کے آواز آتی ہے جیسے ہی سائتو این شاو شاو ان کے روم کے باہر سے ہسنے کے آواز سنتے ہیں وہ تراند اس ڈیریکشن میں دیکھنے لگتے ہیں جہاں پر ان دونوں کو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا شاو شاو این سائتو کو اس طرح سے دیکھ کر یوہاو این وانگ ڈانگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ دونوں یہاں سے شانتی سے چلے جائیں گے جس سے کہ شاو شاو ان سائتو ڈیشٹرپ نہ ہو شاو شاو کے روم کے باہر سے جاتے سمائے یوہاو این وانگ ڈانگ ان کی آج کی بیٹل کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں پر تب بھی وہاں پر دنگلاو چین آ جاتی ہے جو ان دونوں سے کہتی ہے میں آج کی بیٹل کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والی ہوں پھر اس کے بعد ہمیں بیٹل آرینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریفری آناؤنس کرتی ہے آج کی بیٹل سیون ورسز سیون کی ہونے والی ہے اس کی وجہ سے دونوں ہی ٹیمز کے ٹیم میمبرز جلدی سے بیٹل آرینہ کے اندر آ جائیے ریفری کے بعد سن کر شریک اکڈمی سے یوہاو اکیلا ہی بیٹل آرینہ کے سٹیج کی طرف جانے لگتا ہے جیسے ہی یوہاو ایک ایک سٹیپ آگے کی طرف جا رہا تھا اس کے پیچھے کا پورا ایریا دیرے دیرے کر کے آئیس میں کنورٹ ہو رہا تھا جیسے ہی یوہاو بیٹل آرینہ کے سٹیج پر آ جاتا ہے اس کے پیچھے سے لنگ لاؤچین بھی بیٹل آرینہ کے سٹیج پر آ جاتی ہے جیسے ہی ریفری شریک اکیڈمی کے صرف دو ہی ٹیم میمبرز کو دیکھتی ہے وہ تراند شریک اکیڈمی کے ٹیم میمبرز سے کہتی ہے اے ٹیم بیٹل ہے ناکی ٹو ٹو ٹری بیٹل فارمیٹ ریفری کی اے بات سن کر لنگ لاؤچین کیتی ہے ہم دونوں ہی کافی ہے اس بیٹل کو جیتنے کے لیے اس کے بعد ہمیں شریک اکیڈمی کے اپوننٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کی ڈانس کرتے ہوئے بیٹل آرینہ کے سٹیج پر آ جاتے ہیں جیسے ہی دونوں ٹیمز کے ٹیم میمبرز بیٹل آرینہ کے سٹیج پر آ جاتے ہیں ریفری اس بیٹل کو سٹارٹ کر دیتی ہے جیسے ہی اے بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے یوہاو اپنے آلٹیمیٹ آئس کی پاور کو لنگ لاؤچین کے باڑی کے اندر ٹرانسور کرنے لگتا ہے یوہاو کے آلٹیمیٹ آئس کی پاور اپنے باڑی کے اندر فیل کر کے لنگ لاؤچین ترنت اپنے فیفت سول ایبلیٹی بریلینٹ آئس رنگ سے اس کے اپوننٹس پر آٹیک کر دیتی ہے لنگ لاؤچین کا اے آٹیک اتنا زیادہ پاور فل ہوتا ہے کہ آدھا بیٹل آرینہ ہی فریز ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اپنے ٹیم کے سبی میمبرز لنگ لاؤچین کے اس آٹیک کی وجہ سے آئس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں بیٹل آرینہ میں موجود سبی آڈینس کو دکھایا جاتا ہے جو لنگ لاؤچین کی اتنی زیادہ پاور دیکھ کر کافی زیادہ ہی شوق ہو گئے تھے کیونکہ لنگ لاؤچین نے ایک سیکنڈ کے اندر ہی اس کے اپوننٹ ٹیم کو ہرا دیا تھا اس کے بعد ہمیں یوہاو کو دکھایا جاتا ہے جو ریفری سے کہتا ہے ہم اس بیٹل کو جیت گئے ہیں یوہاو کے بعد سن کر ریفری ترانت آنانس کرتی ہے اس بیٹل کا بھی جیتا ہے شریک اکیڈمی جیسے ہی ریفری کے آنانسمنٹ سبی آرینس سنتے ہیں وہ ترانت شریک اکیڈمی کے لیے چیئرز کرنے لگتے ہیں تو دوسری طرف سن ایند مون اکیڈمی کے سبی ٹیم میمبرز شریک اکیڈمی کے اوریجنل ٹیم میمبر کی پاور دیکھ کر کافی زیادہ ہی شوق ہو گئے تھے اور اس اندکاتی ہوئے اپیسوڈ ہی پرینڈ ہو جاتا ہے جانے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کروا دو میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور نئی سوال لینڈ کی ویڈیو کے ساتھ